اسلام علیکم ایوری ون اسیس سعاد احمد آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ کیلکولیشنز کچھ حساب کتاب کچھ معلومات لے کر کے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ایک سو بیز گس یعنی کہ تقریباً پانچ مرالہ ساڑھے چار پانے پانچ مرالہ مرلے کا جو گھر ہے گراؤنڈ پلس ون کتنے میں تعمیر ہوتا ہے اس میں کیا کیا مٹیریل لگتا ہے اس کی کیا کاؤسٹنگ آتی ہے کتنی لیبر لگتی ہے لیبر کی سب کٹیگرائزیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک اچھی معلوماتی ویڈیو ہے اس کو غور سے دیکھئے گا اور سمجھئے گا اور جو چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں اپنے سوالات آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو تمام سوالات کے جوابات دوں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیبر کو زیرے میں حسنا لاتے ہیں یعنی مزدوری مزدوری کتنی لگتی ہے ایک سو بیز گس کا گھر بنانے میں اچھا یہ بات اس میں دھیان میں رکھیے گا کہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں آپ سے کراچی کے اندر جو علاقہ جات ہیں جیسے کہ گلشن اقبال اسکین تیتس گلشن محمار بہریہ ٹاؤن کراچی یعنی کہ جو اپروچبل لوکیشن سے کراچی بہت زیادہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کاسٹ ویری کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے سیچویشن پر بہرحال جو موسلی کاسٹ آئے گی وہ یہی آئے گی جس کا میں اب آپ سے ذکر کرنا شروع کروں گا جب بھی آپ گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے اس میں لے آؤٹ اور ڈگنگ کا یعنی کھدائی وغیرہ جو کھٹے آپ کرتے ہیں اپنی فاؤنڈیشن کو بنانے کے لیے پلنٹ کو بنانے کے لیے تو ایک سو بیس گس کے گھر کے اندر جو ڈگنگ اور لے آؤٹ کا خرچہ آتا ہے وہ آتا ہے تقریباً تیس ہزار روپے جس میں آپ چائے ہاتھ سے ان کو کھدوائیے لے آؤٹ کروانے کے بعد یا آپ ایسکیبیٹر مشین بلوا کے بھی کھدوا سکتے ہیں اس میں انڈرگراؤنڈ ٹینگ بھی آپ کا شامل ہوتا ہے پھر آپ کی جو اس میں میجر کاؤسٹ ہے وہ ہے شٹرنگ والے کی شٹرنگ والا یعنی جو لپڑی کا باغیدہ فریم آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ اس کے اندر سٹیل ورک اور بھرائی وغیرہ کروا سکیں اس کی جو اوورال کاؤسٹنگ آپ کو آئے گی دو لاکھ روپے لمسہ ایک اپروکسی میٹ کاؤسٹ آپ کو آئے گی جس میں وہ آپ کی فانڈیشن بنائے گا آپ کا کولمز وغیرہ شورٹ کولمز کولمز پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھت پہلی چھت دوسری چھت اور ٹاور کی چھت اور ٹنکی کی چھت وغیرہ اور ٹنکی بنائے گا یہ سارے کام وہ اس میں کر کے دے دے گا آپ کو عمومن جو مارکٹ میں ریڈ چل رہا ہے سکوائر فوٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو شہٹرنگ کا سکوائر فوٹ چھت پہمائش کے اور بھیموں کی پہمائش کولموں کی پہمائش کے حساب سے ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے بہرحال جو ریڈ چل رہا ہے وہ پچیس سے تیس روپے کے درمیان چل رہا ہے اس کے بعد آتا ہے سٹیل فکسر یعنی سریعہ کا جو بندہ کام کرتا ہے سریعہ آپ کا ایک طرح سے کاٹتا ہے اس کو فکس کرتا ہے بانتا ہے وہ آپ سے لے گا تقریباً فاؤنڈیشن پہلی چھت دوسری چھت اور تمام کولمز وغیرہ ٹنگی ٹاور کے ساٹھ سے ستر ہزار اس کے بعد آپ کا تیسرا مرحلہ آتا ہے میسن کا میسن کیا کام کرتا ہے میسن آپ کی تمام بلوک جتنا بھی ہیں جتنا بھی آپ کا ٹائلز وغیرہ کا کام ہے جتنا بھی آپ کا پلسٹر کا ماربل فکسنگ وغیرہ کا کام ہے یہ سارا آپ کو میسن گھر کر دیتا ہے ایون بہار کی جو پارکنگ ریم بنتی ہے کیاری فلاور بیلٹ بنتی ہے اوپر کا ٹگی ٹاور وغیرہ ہوتا یہ سب یہ میسنری ورک میں شامل ہے تو میسنری ورک کے اندر آپ تقریباً جو آپ کو میسن ایک اچھا میسن کی ٹیم آپ کو ملے گی وہ ملے گی ساڑھے چار لاکھ روپے سے لے کے پانچ لاکھ روپے کے درمیان ایک سو بیز گز کے لیے اس کے بعد آپ کا مرحلہ آ جاتا ہے جناب پلمبر کا پلمبر آپ کو کام کر کے دے گا ستر ہزار روپے میں جس میں وہ آپ کے تقریباً چار واشنومز کی انٹرنل پائٹس وغیرہ کی فٹنگ اس کے ٹیپس کی فٹنگ اس کے کموٹ کی فٹنگ اس کی وینٹی کی فٹنگ آپ کی ٹنگی سے لے کر کے جو واشنومز تک لائنز آ رہی ہیں اس کی فٹنگ گیزرز کی فٹنگ یہ سب کام شامل ہے اور دو کچنز کی کمپلیٹ فٹنگ کارپنٹر آپ سے تقریباً اسی سے نووے ہزار روپے لے گا جس میں وہ آپ کے کمپلیٹ دو کچن منائے گا نارمل سائز کے یعنی آٹھ بائے بارہ کے یا تقریباً آٹھ بائے دس کے اور اس کے علاوہ وہ آپ کے تمام دروازوں کو سٹال کرے گا ان کے لاؤکس وغیرہ سٹال کرے گا ان کا ہارڈوئیر لگائے گا سٹاپر وغیرہ جو ہوتے ہیں ڈور سٹاپر وہ سب لگائے گا نیٹ کے دروازے بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں اور تقریباً وہ آپ سے لے گا اسی سے نووے ہزار روپے الیکٹریشنز جس کے اندر تمام پائپنگ ورک وائرنگ ورک لائٹس الیکٹرک شیٹس فکسنگ تمام یہ سارے کام شامل ہیں وہ آپ سے لے گا ستر سے اسی ہزار روپے کلر والا بھی آپ سے تقریباً ستر ہزار روپے لے گا کلر کا سارا کام شامل ہے اس میں پرائمر لاپی فنش پروڈک ایٹی سی اسی طرح پولش والا بھی آپ سے تو تمام دروازے پر مین گیٹ پر پولش کرے گا پچہ ہزار روپے لے گا اور تقریباً یوں سوال لیے جو آپ کی بھرائیاں ہوتی ہیں یعنی چھت بھرائی ہوگئی کولم بھرائی ہوگئی یہ پلند بھرائی ہوگئی یہ ساری بھرائی ہوگئی پیسے جو آپ کے لگ جائیں گے تقریباً ایک لاکھ روپے لگ جائیں گے پلند پلند کی بھرائی میں جس میں فوٹنگز شورٹ کولمز اور پلند کی بھرائی یہ آپ کو پچاس ہزار کی پڑتی ہے پھر چھت کی بھرائی آپ کو اٹھارہ ہزار پھر دوسری چھت اٹھارہ ہزار کولم آٹھا ڈانوہ ہزار روپے یہ دونوں فلورز کے پڑتے ہیں پھر ٹنگ کی ٹاور تقریباً دس سے پندرہ ہزار آپ کے مہا خرش ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لاکھ روپے لمسم میں میں نے لکھ دیا گارٹ کی شیلری تقریباً ستر ہزار روپے آپ کو پڑے گی اچھا جی تو یہ ٹوٹل جو آپ کی لیبر کا خرچہ آجے گا یہ آئے گا تقریباً آپ کا چودہ لاکھ اسی ہزار روپے جس میں ٹھیکے دار کا پروفٹ ہم نے جو ہے وہ تین لاکھ روپے ڈیڈرڈ لاکھ روپے فی فلور بما پلند شامل کیا ہے اور فلنگز وغیرہ لاکھ روپے جیسے کے میں آپ کو بتا دیتی اب ہم آتے ہیں ذرا material کی طرف کہ آپ کی material کی quantities کیا لگیں گی اور کتنی کتنی لگیں گی کافی سارے item ہیں ذرا list پہلے آپ منا لیجیے cement 750 bags لگیں گے آپ کے 690 روپے سے 700 روپے تک مل رہا ہے ہم نے 690 روپے پر calculate کیا ہے 5,17,500 روپے کا cement ہمارا لگ رہا ہے اپراکس 120 گز تقریباً 5 ٹن لگے گا steel آپ کا 1,13,000 سے 1,12,000 روپے ٹن چل رہا ہے تو 5,65,000 لگے گا 1,13,000 روپے ٹن سے میں نے لگایا steel binding wire جس سے آپ کا سریعہ وغیرہ بانتا ہے 50 kg تقریباً یہ آپ کا لگے گا اور یہ 175 روپے kg 160 روپے kg مختلف ہے کوئی اور آپ خوج لگا لیں 250 روپے تک بھی مل سکتا ہے بہرحال ہم نے مارک روپے اس سے لگایا 8,750 روپے کا steel یا binding wire آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بلوکس very important item 7,000 بلوکس تقریباً لگ بک آپ کے لگ جائیں جس کا size 8,5,12 sorry 8 اس کی vertical الیکس ہوتا 12 انچ اس کا horizontal ایکس ہوتا ہے اور اس کا width دوتی ہو 5 انچ ہوتی ہے 25 روپے کے حساب سے block مل روپے 1,87,500 روپے کے آپ کو block مل جائیں گے ریتی بجدی کرش ریتی یعنی جس سے پلستر وغیرہ ٹائل کا کام کرتے 3 ٹرک 350 50 cubic foot والے آپ کے لگیں گے fee truck یہ سالے 13 سے 14 روپے کا ہے بجدی آپ کے 8 ٹرک لگیں جس میں چھت برائیاں پلند کی filling چھت کی filling column filling چھت کا فرش اور آپ کے دونوں فلور کا فرش وغیرہ اسی سے ہوتا ہے یہ 8 ٹرک آپ 350 cubic foot کے تقریبا لگ جائیں کرش آپ تقریبا 3 ڈمپر آپ کے لیجئے ٹرک میں اور ڈمپر میں آتا ہے تو 2 24 000 روپے کا آپ ریتی بجدی کرش لگ جائے گا روڑی جو پلند کے ٹائم پر ہم یوز کرتے ہیں کم پیش اور اور سمود فرش کو ڈالنے کے لیے اس کی بیس بنانے کے لیے دو ٹرک تقریبا یہ لگ جائے گی 3500 روپے ٹرک پہلے یہ چار سالے 4000 کا ہوا کرتا تھا اب مہنگائی کی وجہ سے یہ تیرہ 1000 کا ہے water ٹینک چھ ادر تقریبا ٹینک آپ کے خرچ ہو جائیں گے دو آپ کے پلند پہ دو پہلی شد پہ دو دوسری شد پہ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو لائن کنیکشن کئی آویلی ہوتا تو پانی وہاں سے مل جائے اس میں آپ دو ٹینک اور ایک ٹینک آتا ہے تو آپ کے یہ دل جائیں گے تقریبا کوئی 30 ہزار روپے کے لگ بگ بالو مٹی پانچ نمبر آپ کی تقریبا چار سے پانچ نمبر ڈالے گی پیت آلیس سو کا ایک ڈمبر یہ آتا ہے 22 ہزار پانچ سو روپے اس میں لگ جائیں فومیگیشن اپروکشمیٹ 10,000 روپے میں ہو جاتی ہے بیجو مین کوٹ 5,000 روپے الیکٹ پائی بین سوکٹ لائٹ اور فین باکس وغیرہ 30,000 روپے کے آپ کے آئیں گے یہ بہت اچھا بران ہے وہ گیل کو ہے وہ ایکسپنسیب ہو جاتا ہے بارال آپ پاک ارب 10,000 روپے آپ کے ایکسس ہو جائیں گے ویسے آپ ملین سوپریم فاسٹ کیبل وغیرہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں ٹی وی کیبل انٹر کام اور کیمرہ یہ 10,000 روپے کا اس کی وائرنگ آجے جو بھی آدھے انچ کے پائپ گرم کے پائپ پھنڈے کے پائپ پی 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 دروازے آپ کی مہنگ سے مہنگ بھی ہیں پچاس پچاس ہزار کا بھی ایک دروازہ ہے اور پانچ ہزار کا بھی دروازہ ہے تو ہم نے ایک میڈیم رنگ پانچ ہزار کی حساب سے لگائیں آپ کے ساتھ ساتھ درواز چودہ یا پندرہ دروازے لگیں گے ایک لاکھ روپے کے کم ہوگیش ڈور لکس آپ کے دس ہزار روپے کے لگ جائیں گے ہینڈل لکس پریفیرابل ہیں اٹھارہ سو سے بائس سو روپے کے منتے ہیں تو دس ہزار سے پندرہ ہزار تک کہ یہ لگ جائیں گے کچن شیٹس وڈ اور ایک جزری وغیرہ وغیرہ جو آتی ہیں جو بھی چیزیں کچن میں استعمال ہوں گی وہ آپ کی تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی لگیں گی اس میں تیکٹائل شیٹ پریفیرابل ہے اس بجٹ کے لگیں گے تیکٹائل لہسانی کی تیکٹائل شیٹس آتی ہیں بڑی اچھی تیکچرڈ شیٹس ہوتی ہیں وہ آپ لگا لیجئے گا فنشنگ جو فرن کے دورز ہوتے ہیں گیبنٹس وغیرہ کے وہ آپ یوں سمجھ لیں سپر گلوز میں بھی لگا سکتے ہیں اور ہائی گلوز میں بھی لگا سکتے ہیں اس سے بجٹ آپ کا تیس سے چالیس ہزار روپے بڑھ سکتا ہے مین گیٹ آپ کا پچھا ہزار روپے بہت اچھا گیٹ بن جاتا ہے ویسے بنوانے کو آپ دو دو تین دن لاکھے بھی گیٹس بنوانے سکتے ہیں depends upon your budget and pocket لیکٹک شیٹس پیتالیس تقریبات ہم نے کلکولیٹ کی ہیں اٹھائیس ہزار روپے پانچ سو ساڑھے پانچ سو روپے کے حساب سے تقریباً اٹھائیس ہزار روپے کی بنتی ہیں اس میں شیٹس ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کے لپسر لگائیں یا آپ فلپس کی لگا لیں ویسے چائنہ کی بھی اچھی آ رہی ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اورنج کی شیٹس بھی آ رہی ہیں وہ زیادہ کمرشل استعمال ہوتی ہیں وہ چھوٹے گول بٹنز ہوتے ہیں الیکٹک لیلیڈی لائٹس اور گولڈر وغیرہ چالیس ہزار کے آپ کے آ جائیں گے الیڈی لائٹ دھائیسو روپے کی بہت اچھی الیڈی لائٹ مل جاتی ہیں فینس دس تقریباً لگیں گے پچاس ہزار روپے کے پانچ ہزار روپے کے ایفریج ہم نے لگائے ہیں مختلف فینس میں روائل ہے یونو سے پاک فین ہے ایٹی سی ٹائل واش رومز کے آپ کے چوراسی سکوائر میٹر لگیں گے پانچ بائے سات سے آٹھ کا ساتھ فٹ کی ہائٹ تک جو ٹائل لگتا ہے تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار روپے کے یہ آپ کے ٹائلز آ جائیں گے پندہ سو روپے ہم نے ریٹ لگا ہے سکوائر میٹر کا بہت اچھی قولیٹی کا ٹائل آپ کو ماسٹر کا چائنہ کا ایران کا مل جائے گا اس کاٹک کا سوری فلور ٹائل فلور ٹائل جو ہے ایک سو پچاسی سکوائر میٹر تقریباً آپ کے لگے گا یہ بھی ایرانی ماسٹر اور جو ہے ہمارا شبیر کے اس ٹائلز میں مل جائے گا بہت اچھی قولیٹیز آفیلی بیل ہے آپ اس میں جو ہے وہ میٹ ٹائل لگائیے گا پورسلین کا جو اچھا ٹائل ہوتا ہے بہت مسبور ٹائل ہوتا ہے اس کاٹنگ آپ کے آٹھ سو رننگ فٹ لگے گی چالیس روپے کے حساب سے پڑتی اسی ٹائل کی اگر آپ کٹوا لیں گے تو اس روپے کے چالیس روپے کے حساب سے آپ کو پڑھ جائے گی رننگ فٹ تقریباً 32,000 روپے کے آپ کو سکارٹنگ پڑھ جائے گی پورے گھر میں گراوٹ آپ کا 10,000 روپے کا آجے گا جس کو ہم فلور فلنگز اور کچن میں واشنو میں جو ٹائل لگتا ہے اس کی جو جھنیاں ہوتی ہیں گیپس ہوتے ہیں اس کو فل کرنے کے لیے ہوتا ہے اچھا گراوٹ آپ کا لگپک 10,000 روپے کا آجے گا ٹائپ سیٹس آپ کے 35,000 روپے سونکس اور ماسٹرز کے آفیلیبل ہیں اور جو ہے چار باترون کی سیٹس 33,000 روپے کے ویسے ٹائپ سیٹس گروہی کے اور ماسٹر کی اور اور بھی لاکارہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری برائنڈ سے دیا سو منی برائنڈز مارکٹس آویلیبل بڑتہ بجٹ گوز میں آپ کو 35,000 روپے کا بھی ٹائپ سیٹس مل سکتا ہے گروہی کا جو چربانی کی برائنڈ ہے تو اٹڈپینڈز کے آپ کیا لگانا چاہ رہے ہیں آپ کی بجٹ کتنا ہے اب بات کرتے ہیں ادھر فٹنگز جب آپ بیسن کموڈ وغیرہ اسٹال کرنے لگتے ہیں چھوٹے موٹے پائپس وغیرہ drain پائپس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ویسٹ پائپ وغیرہ اور کچھ بیٹ ساکٹس تو اس کا بھی ہم نے ایک بجٹ ڈال دیا 5,000 روپے کا کموڈز آپ کے 11,500 روپے کا پوٹا کا آپ کو کموڈ مل جائے گا 2 پیس کموڈز 11,000 سے 12,000 روپے تک کا بہت اچھا کموڈ مل جائے گا 46,000 روپے آپ کے یہ چار کموڈز میں چلے جائیں گے وینٹی میں ماربل ٹاپ کے ساتھ لگائی ہے یعنی ماربل پہ جو وینٹی فکس ہوتی ہے انڈر دا کاؤنٹر بھی آتی ہے اوبر دا کاؤنٹر بھی آتی ہے depend کرتا ہے کہ آپ کو کونسی لگانی ہے باران یہ وینٹی ماربل گرے نائٹ کے ساتھ میں نے calculate کی 8,500 روپے کی ایک باتروم کی وینٹی وید ماربل آپ کو پڑے گی فٹنگ وغیرہ سمیت 8,500 روپے کے ساتھ سے 34,000 روپے کی یہ آپ کی وینٹیز بن جائیں گی چار واشروم کی سنگ میسچر آپ کے دو 55,000 روپے کے آئیں گے سنگ باؤلز بھی 55,000 روپے کے ہیں کچھن ٹاپ جو آپ کا نیچے اوپر لگے گا جس میں آپ گرے نائٹ کے لگوا سکتے تقریباً آپ کو 50,000 روپے کا پڑے گا اور یہ گرے نائٹ ہے آپ کا انڈین گرے نائٹ جس کے اندر ہلکے 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 white white dots ہوتے elevation ٹائل بھی میں نے اتیاتر اس میں رکھ دی 25,000 روپے لمسم کی دو کہ آپ کو 8,500 روپے سے 1000 روپے اسکوائر میٹر کا ٹائل مل جاتا ہے المونیم وینڈوز 200,000 روپے کی دونوں فلورز کی 1 mm کی المونیم لگے گی لکھی گی اور box style وینڈو بنے گی آپ کی 5 بے چار خڑکیوں کا میں نے سٹنڈر سائز رکھا ہے 5 جو ہے وہ x ایکس چار foot جو ہے وہ y ایکس پہ اس کے بعد آپ آجے گے ایک capital یعنی یہ بلوک ہوتا ہے ایک تھوڑا سا ڈیزائننگ بلوک ہوتا ہے جو آپ کے ramp وے walkway اور ramp پہ لگتا ہے slope میں incline بہتاک گاڑی وغیرہ without slip way چڑھا سکیں یہ کم از کم 26 27 روپے کا ایک بلوک ملتا ہے یہ بھی آپ کے 80 پیس 120 گز میں لگ جائیں ہم نے 30 روپے سے calculate کی 24 روپے کے یہ پیس آ جی گے جس میں door stoppers ہیں مختلف چیزیں ہیں تو وہ 10,000 روپے کے لگائے گیزر 12,000 روپے کے دو لگائے ہیں مختلف برانڈز وغیرہ اس میں available ہیں سٹوف 55,000 روپے کے دو آپ کے لگ جائیں تو یوں آپ کی تمام یہ چیزیں ہو گئیں complete اور اگر آپ calculate کریں تو تقریبا 32 سے 40 کے قریب items ہیں اب میں آپ کو total calculation کر کے بتا دیتا ہوں تو جناب یہ ساری معلومات آپ کو مل گئی ہے اب آپ کا total material جو میں نے calculate کیا approximates material ہے اس میں آپ کا budget اوپر بھی جا سکتا ہے اور اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہوں totally you ایک standard جو گھر بنتا ہے وہ میں آپ بتا دیا 33 لاک 80 ہزار روپے کا material لگ رہا ہے 14 اور تقریبا آپ 11 80 ہزار روپے کی label لگ تھے کے دار لے لے گا میں از a contractor تقریبا 15% پہ کام کرتے جس کے اندر ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں آگے پیچھے calculations میں ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے profit میں 2-3 پرسنٹ وہ ایڈ اور سپریک کر سکتے اس لیے کم از کم آپ 15% پہ operate کرنا چاہیے اگر آپ 15% سے below پہ operate کر رہے ہیں اور اگر آپ 20% سے اپر پہ operate کر رہے تو دونوں صورتوں میں ایک صورت میں بہت اور ایک صورت میں بہت نیچے ہو جاتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 15% پہ operate کریں جس میں آپ تھوڑا اپ and downs کو manage کر سکتے ہیں لہٰذا total cost جو آپ کی آئے گی وہ آئے گی 53 and a half lakhs اس standard کا گھر بنانے میں ground plus one میرے چینل کو like اور subscribe کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا جو بھی اس ویڈیوز کے حوالے سے آپ کے سوالات ہیں ذہن میں کچھ خیالات ہیں کوئی معلومات مزید پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ جاننا چاہ رہے ہیں بے فکر ہوگئے کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں میرا نمبر بھی آویلیبل ہے مجھے وانٹ سیپ آپ کر سکتے ہیں اس نمبر میں ہر طرح سے میں آپ کے ساتھ ہوں اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں اور کوئی آپ کو مشورہ چاہیئے ہے تو ہم آپ کو فری آف کاؤسٹ